ناظرین آج کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو محفش آیات ایک پاکستانی فلم اور ٹیلی ویجن ادھاکارہ ہیں جو کامیڈی فلم جیسے پنجاب نہیں جاؤں گی جیسے فلموں میں اپنے اہم کرداروں کے لیے جانی جاتی ہیں اور انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے بھی نواز دیا ہے ان کی بلوک بسٹر رومانوی ڈراما سیریز میری قاتل میرے دلدار نے محفش آیات کے کریئر پر بہت اہم اثر ڈالا ہے جس پر انہیں لکس ٹائل ایوارڈز میں بہترین ادھاکارہ کے لیے نامزدگی بھی ملی چلیں اب بات کرتے ہیں محفش آیات کے دس بہترین ڈراموں کے بارے میں نمبر ٹین میں منٹو نہیں ہوں میں منٹو نہیں ہوں ایک رومانوی فیملی ڈراما ہے جس میں مرکز کردار محفش آیات اور ہمایوں سید نے ادا کیے ہیں یہ ڈراما خلیل الرحمان کمر نے لکھا ہے میں منٹو نہیں ہوں ہمایوں سعید مایہ علی اور محفش آیات کی ڈراما سیریز ہے اور اس میں ناظرین اپنے پسندیدہ ستاروں کو نئے کرداروں میں اور ایک نئے انداز میں دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے نمبر نائن میرے قاتل میرے دلدار میرے قاتل میرے دلدار بھی ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے اس سال کے سالانہ ہم ایوارڈز میں اس ڈراما سیریز کو دس نامزدیاں بھی حاصل ہوئی ہیں نمبر ایٹ انایا انایا پاکستانی ویب سیریز ہے جسے ایروز موشن پکچرز نے اور شوکس پرڈکشن نے تیار کیا ہے اسے عالمی سطح پر ہندوستانی سٹریمنگ پلیٹفارم ایروز ناؤ پر ایک اصل سیریز کے طور پر جاری کیا گیا تھا سیریز کے ہدایتکاری اور تحریر وجاہت روف نے کی ہے اسے ناظرین سے ملے جلے ریویوز ملے اس سیریز میں مہوش آیات بطور انایا سامنے آئیں نمبر سیون کبھی 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 پاکستانی ڈراما سیریل تھا جسے سمیرہ فضل نے لکھا تھا اور انجم شہزاد کی ہدایتکاری میں یہ سیریز اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا تھا اسے بھارت میں زندگی پر نشر کیا گیا تھا نمبر سکس پھر چاند پہ دستک پھر چاند پہ دستک کو رمضان کے دوران نشر کیا گیا تھا اس میں بھی مرکزی کردار مہوش آیات نے ادا کیا تھا نمبر فائیو عشق میں تیرے عشق میں تیرے ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوتا ہے جس کے ہدایتکار فہیم بڑھنی ہے جسے سید افضل علی نے پرڈیوز کیا ہے اور سادیا اختر نے اس کو لکھا ہے اس میں مہوش آیات اسفر رحمان مدیہہ امام اور شہزاد نواز نے اداکاری کی تھی اور آخری بار اس کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا ڈرامے کے او ایس ٹی کو سہیل حیدر اور دعا ملک نے گایا ہے یہ ڈراما ہندوستانی چینل زی زندگی پر بھی اسی انبان سے نشر کیا گیا نمبر فور کمی رہ گئی کمی رہ گئی دو ہزار تیرہ کا پاکستانی ڈراما سیریل ہے جس کے ہدایتکاری کاشپ نسار نے کی ہے اور اسے خاور ازہر نے پرڈیوز کیا ہے اس میں نمان اجاز مہوش آیات مراتل ارو سے ایک پاکستانی ٹیلی نوبل ہے جو نظیر احمد دیلوی کے اسی نام کے نوبل سے متاثر ہے اسے انجم شہزاد نے ڈاریک کیا تھا جبکہ اسے عمیرہ احمد نے لکھا تھا یہ پاکستان میں جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا سیریل کی کہانی اکبری کی پوتیوں کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار آمنہ شیخ اور مہوش آیات نے ادا کیا اور اسکری کے پوتے مکال ظلفکار اور حسن خان نے ادا کیے نمبر ٹو انسونی انسونی ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے جسے پاکستان ٹیلیوجن کارپوریشن نے اردو زبان میں نشر کیا جسے خلیل الرحمان کمر نے لکھا ہے جس کی ہدایت کاری عزاز علی مرزا نے کی ہے اس میں دو لوگ ایک دوسرے سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں وہ الگ الگ رستوں پر چل رہے ہیں لیکن ان کی روحیں ہمیشہ ساتھ ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں جانا چاہتے ڈرامے کے مقالمے ہی ڈرامے کی کامیابی کی بڑی وجہ ہیں نمبر ون دل لگی دل لگی ایک پاکستانی رومنٹک ڈراما ٹیلیوجن سیریز ہے جسے ہمائیو سعید اور شہزاد نصیب نے اپنے پرڈکشن بینر سکس سگما پلس کے تحت پرڈیوز کیا تھا اسے ندیم بیگ نے ڈاریک کیا ہے اور فائزہ افتخار نے لکھا ہے اس میں ہمائیو سعید اور مہوش آیات مرکزے کردار میں ہیں یہ سیریل اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا دل لگی ایک رومانوی کہانی ہے یندرونے سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں بنائی گئی ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انساری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے ناظرین آج بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیں جازت اللہ حافظ